ہیلو ستو اسکلیکٹر اونیس ورکم اپکاوز دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی آسکرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گے یہ ہے آرمیچر دوستو آرمیچر کیا ہوتا ہے ہمارے جو گرینڈر ہوتے ہیں مکسی ہوتی ہے اور دوستو کافی ساری جو ہماری جو ہول کرنے کی مسین ہوتی ہیں جسے کہ ہماری ہیمر مسین ہوئی درل مسین ہوئی اور کافی ساری جو مسین نی پروڈکٹیں جایتر ہیں اس میں آپ کے آرمیچر کا پریوک کے جاتا ہے اور آرمیچر کہیں سے فکا ہوا بھی زیادہ نہیں دیکھتا ہے کوئی تو دوستو فیجیکلی ٹھیک ہوتا ہے لیکن انٹرنلی ڈیمیز ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا آپ کے پاس دوستو بہت سیمپل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پاس جو کی ہے چیک کرنے کے لیے دیکھیں اب یہ آرمیچر ہے فیجیکلی بلکل ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے کوئیلوائل سب کچھ دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے کہیں سے فکوی نہیں جائے لیکن اس کے اندر پروبلم ہے اب آپ بالکل سیٹسفائی مند سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بالکل صحیح ہے یا بالکل خراب ہے کیونکہ آپ اگر کسٹومر کو بتا دو خراب ہے کسی کے یہاں پہ جا کر وہ کہہ لیں اسے ٹھیک کروا کے دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ کی بڑائی ہوگی بے جتی ہوگی تو میں آپ کو یہی چیز سکھانا چاہتا ہوں آپ بلکل بڑیا طریقے سے کیسے مطلب اسے کیسے 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 کٹ پاؤ گے کسی بھی کنٹینوٹی موڈ پہ لگائیے آپ ملٹی میٹر کو لے لیجے کوئی سبھی اور کسی بھی ایک پین پہ لیجے کافی ساری پین ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جونسی ایک پروب رہا پھر دوسری پروب جو کھالی ہے وہ پہلی پین اس سے اگلی پین پہ اگلی پین پہ اس طرح سے ریڈنگ چیک کرنی ہے آپ کو ایک ایک 100 ohms کا ڈیفرنس ملے گا جیسے کی میں تھوڑا ابھی اسے ملٹی میٹر کو تھوڑا اوپر کرتا ہوں ابھی آپ کو اچھے دکھاتا ہوں دیکھے ابھی تھوڑا دھیان دینا دیکھے اس سے اوپر اس پہ دیکھے اٹھ ٹھیک ہے اس سٹاٹ کیا یہاں پہ دیکھے دوسرے تھوڑا سا بڑھ کے آئے گا ابھی تھوڑا پیچھے یہ دیکھے دوسرے ٹھیک ہے اور پھر تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے دیکھیں 12-13 ہو گیا اسی طرح سے دوستو کیا ہوگا ہمارے سبی پینوں پر ایک ایک پوائنٹ آپ کو ایکشٹا ملے گا اگر آپ کو پین پر سیم سیم ملتا ہے دو تین پینوں پر بلکل سیم نکھتا ہے سمجھ جائیے وہ شوٹنگ ہے آپ کے کاربن بوز جلدی خراب ہو گیا والٹیج جادہ لے گا اور آپ کے مسین سپیڈ سلو رہنے والی ہے اگر آپ کو اومز چینج ملتے ہیں تو صحیح ہے اگر آپ کے پاس دوستو اومز بلکل وہی ملے ہیں اور کہیں کہیں پہ اوم آ رہے ہیں کہیں پہ آئی نہیں رہے تو اس سمجھ کیا ہے دوستو کوئل اپنے اندر سے وہ بریک آئین کی بہشت ہو چکی ہے دیکھیں یہاں تک بھی ریڈنگ آ رہی ہے ہم بلکل وہی چلے جا رہے ہیں ایک پروب کو فکس کر رکھا ہے دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں تک بھی آ رہی ہے اور آگے بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں یہاں تک بھی آ رہی ہے اور آگے کی طرف ملہب ٹوٹل اس پانچ یہ دیکھیں اس پہ بند ہو گیا یعنی یہ دیکھیں یہاں اس سے پچھلی پہ آ رہی ہے اس سے اگلی پہ دیکھیں نہیں آ رہی ہے اسی لئے ہم نے دوستو یہ نکالا تھا کیونکہ اس میں کچھ لائن تک آ رہی تھی کچھ لائن تک نہیں آ رہی تھی جب ہمارے ایک ہی پوائنٹ سے سارے پوائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں سریز میں کہہ سکتے ہو ایک طرح سے سریز میں ملہب ایک مالا بنی ہوتی ہے تو اس میں دوستو یہ سارے ایک طرح سے کہہ دیا جائے تو نگ لگے ہوتے ہیں تو اس میں دوستو سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اگر بریک ہو جاتا ہے تو دوستو ریڈنگ نہیں آتی تو ایک دوسرے سے سبی پہ آپس میں ریڈنگ آنچی ہے اس پہ یہاں پہ چار سے پانچ پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آ رہی اس لئے ہم نے نکال دیا آرمیچر تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو آپ کا آرمیچر یہ بلکل خراب ہے بلکل تو کہہ نہیں سکتے لیکن خراب ہے اپنے یہ کہہ سکتے ہو بلکل کنفرم کر کے کہ یہ خراب ہے اب دوستو اسے یہ ریپیر کرنا صحیح نہیں ہے ریپیر بھی کرو گا تو کام نہیں چلے گا اسے چینج ہی کر دو گا تو ہی اچھا ہے تو یہ ہو گیا دوستو کنفرم کر کے کہ اس طرح سے چیک ہوتا ہے تو آئی اوپ میرے بھائی آپ کو ویڈیو اچھے لگتا تو پلیو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستو میں صحیح کرنا جو بندے چینل پر نئے تو پلیو دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا آج کے لئے تنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہن وندے ماتر